ہیٹر سے جڑی تمام خبریں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کی دیئے بی اے اوفیشل ٹینل کو اور دعائیں بیل کے بٹن کو ہماری گیٹر سیڈیو سب سے پہلے دیتے ہیں ہیڈ کوچ مکی آرسن نے کہا ہے کہ کرکٹ میں ہم نے نیا پاکستان تشکیل دے دیا ہے جبکہ کھلاریوں کو ڈراب ہونے کے خوف سے ازاد کر دیا گیا مکی آرسن نے گیر ملکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جنوبی افریقہ اور اسٹیلیا کے ساتھ کام کیا مگر وہ زیادہ مستحکم ٹیمیں ہیں وہاں پر آپ محنت کریں اور کھلاری فیلڈ پر پرفارمس دیتے ہیں مگر پاکستان میں چیزیں کافی مختلف ہیں یہاں پر ہمیں بہادری دکھانے اور کھیل کو آگے لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے ہیڈ کوچ نے بتایا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں پریس کانفرنس میں بیٹھا اور مجھے سننے کو ملا کہ یہ پاکستان ٹیم ہے جو ایک دن بہت عظیم اور دوسرے روز انتہائی بری ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ پرانا پاکستان ہے اور میں جس چیز کے لیے فائٹ کر رہا ہوں وہ نیا پاکستان ہے کیونکہ ہم اب زیادہ منظم ہو چکے ہیں اب اچھی اور بری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں کیونکہ ہم معاملات کو اب کافی بہتر دنا چکے ہیں مکی آرٹر نے مزید کہا کہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ سے خود مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں نے یہاں پر اسپین کے بارے میں بہت کچھ جانا میں ثبت ہوں کہ اگر میں کسی جنوبی ایشیہ ٹیم کی کوچنگ نہ کرتا تو میری سیوی ایک طرح سے ادھوری رہا جاتی خود کو ساتھیں آسمان پر محسوس کر رہا ہوں پی سی بھی میری راہ میں کبھی نہیں آیا میں ایک بہتر اسٹریکچر قائم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی سے آپ کو اچھے پلئیرز ملتے رہتے ہیں پاسٹ بولور محمد آمر کے بارے میں مکی آرٹر نے کہا کہ ان کی پیس واپس آنے لگی اور سوئنگ بہتر ہوئی ہے میں ان کو ایک بڑے میچ پلئیر کے طور پر جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آمر کو بھی جب اعتماد ملا تو وہ بہتر ہوتا چلا گیا حسن علی بھی اس کی ایک مثال ہیں جب انہوں نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا تو وہ کافی تمزور تھے لیکن اگر آپ اب ان کو دیکھیں تو وہ کافی مضبوط اور فٹ ہو چکے ہیں اور رما برس انہوں نے مستقل مزاہی شرف پر فارم کیا ہے پور جنہیں مزید کہا کہ کھلاڑی ٹیمیں اپنی جگہ کے حوالے سے گیر یقینی کا شکار اور اسی لیے صرف اپنی خاطر کھیلتے تھے آپ نے سلیکشن میں تسلسل سے ان پر سے یہ دباؤ کافی حد تک کم کر دیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے شکریہ